انسانوں کا ستھان ہے اس لیے ہی میرے جاتا نے یہاں لکھتا لگایا ہوا ہے اندر میں ہی میں نے لکھوایا ہوا ہے یہ خیز کا تر کھلا ہے بند کے برحرگز نہیں پر شرط یہ ہے کہ مانگنے کوئی سائل آئے سائل مطلب انسان آئے انسان آئے کوئی دھرو جاتی کا یہاں پر نشان نہ لگایا ہو کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ ہوں تم کچھ بھی نہیں ہوں تم باستر میں مال کے پل کی انچو ہوں یہاں آ کر تم تھز گئے ہوئے اس لیے میرے تاتہ پرندیاد یہ مانا نے فرمایا ایک بار it is blessings to have birth in a religion کسی دھرم میں جرم لینا مبارک ہے but it is just to die in death اسے کے ساتھ بند کر مر جانا تم بندر میں رہ جاؤ گے تم آزاد نہیں ہے بات نہیں سمجھے آپ دھرم آپ کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے آپ کو باننے کے لیے نہیں آیا ہے اس لیے میں تمہیں مانمتہ مندر سے نہیں جوننا چاہتا میں تمہیں اپنے آپ سے جوننا چاہتا ہوں تم اپنے آپ سے جون جاؤ یہاں سے شکشہ لے لو اور اپنے آپ نے بیٹھو اپنے آپ کو کہہ چانو تم کون ہو کہاں سے آئے ہو تمہارے سارے سوالوں کی جواب اے انسان کے لیے اپنے اندر ہے باہر تو آرگومنٹ سے ہیں باہر تو رائے بھی جاتی ہے باہر بچار دیا جاتا ہے لیکن فیصلہ تم لوگوں نے سمیم کرنا ہے کہ کہاں چلتا ہے اب میں آپ کو سمجھتا ہوں اب میں بھولا رہے بھائی میرے گلوں نے جب پسنا میں بھولا ہوا تھا اور میرے سپنوں نے ایک جبت مجھے دی ایک راستہ بتایا ایک ترکہ بتایا جس سے مرے سالے برم دور ہو گئے وہ شبر میں آج آخری سچنگ میں آپ کو سنا سنایے بھولا رہے بھائی اب میں بھولا رہے بھائی میرے ساتھ دل جگت بتائے میرے ساتھ دل جگت بتائے میرے ساتھ دل جگت بتائے ترکہ بتایا جینے کا اور تو شمالک کو ملے کا ترکہ بتایا وہ ترکہ کب ملا مجھے اب سنتے جائیے رہاں سے میں بھولتا جاؤں گا اب میں بھولا رہے بھائی میرے ساتھ دل جگت لکھائے کریا کرم یچار مچھانا تیردگا نہاں کریا کرم یچار مچھانا تیردگا نہاں وہ کہتے ہیں میں نے کیا کیا جب جلو نے جگت بتا دی مکریا کرم تیردگا شمال سب چھوڑ دی یہ رکن کرتے ہیں نا بہترہ کی کرے کرم ہم کرتے ہیں یہ کرو گو کرو حوال کرو دیو کرو دان کرو بندت کو بلاو منبرو کو اچارو یہ سب کیا ہے ایک کریا کرو اور سنتے ہیں نا جیسے مندلے کے بعد آدمی ترچلا گیا کہاں گیا کسی کو کو بتائے کسی نے اپنے بتایا کہاں گیا لیکن ہم نے اس کے لئے کرو رکھ گیا اب یہ کرو جی اب یہ کرو جی کہاں گیا کرتے ہیں نا لیکن اس کو کیا فیدہ اس جانے والے کو کیا فیدہ وہ تو فسا ہوا ہے جو کرم اس نے کیے وہ تو اس کو بھوگنے پڑے گے ہمارے کرنے سے کچھ بھی نہیں بڑے گا آپ کو میں بتا دیتا ہوں جو اس نے کیا ہے اس کو ملے گا ہم جو مرضی کریں جو مرضی نہ کریں رشتی قریصہ میں کہا ہے کہ نپڑو جو کرم اچاو اچار ترکھ کار نہ یا میں نے چھوڑ دیا سب جو تم کرتے ہو دنیا والوں میں نے کو سارا کچھ چھوڑ دیا نہ گریہ کرتا ہوں نہ کرم کرتا ہوں نہ جیس میں نہاتا ہوں نہ تل کے لگاتا ہوں نہ دورتی پہنتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ضرورت کس بات کی ہوگی وہ آگے پڑھا ہوگا گریہ کارم یچار مچار یکتانہ سگئی دنیا بھائی سیانی مریک بورانہ اب میں بھولا رہائی میرے ساتھ جو رجوع پہتا ہے ساری دنیا جتنی بھی ہے بہت سیانی ہے میں ایک بورا ہو گیا میں کچھ بھی نہیں کرتا اور دنیا ایسا نہ کرنے مالے کو بھی کیا کرتی ہے یہ یہ تو ہندیل پہ ترمک پہتا ہے یہ ہمتے کومنیسٹ ہے کومنیسٹ چانتا ہوں کسی نہیں ہونے ہمارا تو ایسا انسان سماج میں عزت نہیں پاتا وہ ہی بھائے گا جو دنیا کرتی ہے اس کے ساتھ مل جائے تو پھر تو بلے بلے جائے سمجھ گئے نا تو یہ دنیا اصل میں ماشتر میں میں سوچتا ہوں کبھی کبھی اکیلا بیٹھا سوچتا ہوں آپ دنیا سے کیا پاتے ہیں دنیا میں تمہیں کیا ملتا ہے دنیا کے جھنجتوں میں فسکت تمہیں کیا ملے گا تم راہ سے پراہ چلے جاؤ گے تم اپنی دنیا کا خیال کرو تمہاری اپنی دنیا کیا ہے تمہاری بیوی ہے تمہارے بچے ہیں تمہاری ماتا ہے تمہارے پیتا ہیں تمہارے وشتہ دار ہیں تمہارا پروسی ہے تمہارا محلہ ہے وہ تمہاری دنیا ہے کیا کہاں نہیں تو شاکر والے نے اس محلے میں رہنے والے میں دلی کے محلے سے کیا لینا میں بات سمجھ گئے آپ دلی میں جو ہو رہا ہے وہ دلی باروں کا جہاں جو ہو رہا ہے وہ تمہارا لیکنہ ہم کہیں گھتنا کہیں گھتی ہیں اس کو اپنے دماغ میں تخوار پڑی بس وہاں یہ ہو گیا وہاں یہ ہو گیا یا بچی بھی دیکھ لیا اور یا بچی بھی دیکھ لیا اور یا بچے یہ آگل لگ گئی اُس سے گھولیاں چل گئی ہیں یہ تو چلتی نہیں گی یہ جب ہوتا رہے گا اور ہو سکتا ہے آج اسے زیادہ ہوگا یہ بھی میں بتا دیتا ہوں تم جاگو جاگو میرا دیش ایک بہت گلد راستے پر چل رہا ہے سنبھالو اس کو بچالو اس کو دیش کو کہ گروہ کی دھرتی ہے یہ سنتوں کی درشی ہے یہ رشیوں کی دھرتی ہے اور ہم اس کی سنتان ہیں مت بہ جاؤ اس دنیا کے چکر میں تمہارا دنیا تمہارا اپنا پریبار ہے اس کی طرف جھان دو یہ نہ ہو کہ وہاں باگے پھرتے ہو گھر کا برا حال ہو جائے ایسا نہیں ہونے دینا اپنی دنیا پہلے بناؤ دین پھر بعد میں بن جائے گا جب دنیا نہیں بنی تو دین کیسے بنے گا وہ اپنی دنیا وہ میرے پاس سلطردار ساب آئے تھے آج بچھایا میں نے اپنے پاس وہ پہلے دن آئے وہ ساری دنیا کی باتی بتا دی مستی میں آ کر یہ دیکھتا وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں میں نے کہا چھو بار تو اپنی پڑاس کر لائے آپ سمجھئے آج اس نے جانتھا موکے سے آئے تھے میں نے کھوڑ پتھا لیا اپنے پاس میں کہا دنیا کی باتیں کب تک کرتے رہو گے تم نے کچھ دیکھا تم دنیا کی باتیں کرتے ہو وہاں یہ وہاں ہو وہاں ہو وہاں ہو انہوں نے یہ کہا وہاں یہ اس کا کیا فیدہ گروہ مت میں تو لکھا ہے جب تک نہ دیکھو اپنی نینہ تب تک نہ مانو گروہ کی نینہ یہ لکھا تو پھر کہاں جانا آپ نے پھر کیوں بٹھتے فٹھتے ہو خود دیکھو کہ جو کہہ رہا گیا وہ بہت چھیک ہے جب وہ چھیک لگے تو اس کو پڑھا لو پھر کبیر صاحب کی سمجھ کرو میں ان باریوں کو کیوں پڑھتا ہوں کیونکہ یہ میں نے ازمائی ہیں یہ باریوں کو میں نے چارہ سال کی عمر سے پہلے بھوگا ہے چارہ سال کی عمر کے بعد میں ان کو تیاک دیا کیونکہ گروہ ملا تو پھر کیا کرنا گروہ مل گیا پھر کچھ کرنے کی روط نے پچھا پھر وہ کیا جو گروہ نے کہا وہ کیا کہا وہ بھی آگے میں بتا ہوں آگے جانا نامے جانوں سیو گندہ جی نامے جانت بجائے کہتے ہیں میں نے کوئی کنٹی نہیں بجائی کنٹی جانتے ہیں مجھتی ہیں کنٹی لوگ بجاتے کرو ہوئے جو پی چلاتے ہیں بچی بھی چلاتے ہیں جوٹی بھی چلاتے ہیں کہتے ہیں نہ تو میں کوئی شیوہ کی تھی نہ میں کسی ہوں سی جو پڑھا آیا نہ میں اورے کپڑے پہنائے اور نہ ہی میں کنٹی بجائے آگے وہ کہہ دیتے ہیں آگے ایسی لی بات کہہ دیتے ہیں کیا کہا آگے نہ میں جانوں سیو بندگی نہ میں جانت بجائے نہ میں مورت دھری سنگھاسن نہ میں کوپ بڑھائے نہ میں نے کوئی مورتی سکھا سنپا لکھی نہ میں انہوں کو پھرچلا کیا کہا کبیر صاحب کیا کہہ دیتا ہے میں نے کوئی مورتی نہیں لکھی چیزے گا پر پھر ہوتے سوچ رہا ہے میں نے کسی نے کل سنائی بڑی پیاری کل سنائی راماندھ ان کے بردو تھی بڑے اوچپوچھی کہ براماندھ ان کو نام تو انہوں کو دیتے ہی نہیں تھے لیکن کبیر نے چھین لیا جو بیر صاحب نے ان سے نام لے دیا تو وہ ایک دن ملنے دو بار دو بار کی بات سمجھتا ہوں آپ کو ایک بار وہ ملنے گئے وہ دیکھا کہ ان کے گروہ اپنے عشت کی اپنے مورتی کے نہانے کے بار ان کو خار ڈالنا چاہتے لیکن پہلے مکھ رکھ دیا ان کے سرپ پہ ہار نہیں ڈالنا پہلے مورتی تو تھی ان کے بھمان کی ان کے سرپ پر مکھ تو رکھ دیا لیکن ہار نہ ڈالا اب بڑے پریشان میں مکھ آروں تو بری بات ہے میں اپنے سرپ مکھ کیسے بتاروں تو کبیر صاحب بہار کھڑے دیکھ رہے انہوں کو سرپ نہیں کی کہتے ہیں جب وہ پریشان ہو گئے کہ اب میں کیا کروں کیسے کروں میں مورتی کے گلے میں کیسے اپنا ہار ڈالوں تو قویر صاحب نے کہا مہران چنتہ کہے کہ کرتے ہو اس ہار کی گانچ کھول لو اور ایسے ڈال کر گانچ باندھ گرو کو گرو کو دکھا دیا کہ ایسے ہی ایسے کون کیوں انہوں نے ہار نہیں ڈالا پہلے یہ کیوں ہوا یہ تو گو جان نہیں لیکن میں نے کسی کے مک سے یہ پاک سن دوسری بات میں نے سن کہ کبیر صاحب کبھی صبح صبح ملنے چلے گئے ہم بھی اپنے چھے توڑ کے دوسر مہار کے دنس پہلے کون جہ مدل تو صبح صبح چلے گئے تو جو ان کے سیو کہتے بی جا اب ان مہار جی مل سکتے کہ کیا باب وہ سمادی میں ہیں وہ پوزہ میں ہیں وہ ملنے سکتے کبھی صاحب نے ان کو کہا تمہارا گروہ جو ہے وہ سمادی میں نہیں ہے بزار میں اس وقت جھوٹے کھڑید رہا ہے تمہارا گروہ اس وقت بزار میں جھوٹے کھڑید رہا ہے ان کو کہو کبھی آیا ملنے کے لیے کہتے ہم نہیں بلائی تب تک یہ ثابت نہ ہو جا کہ واقع جو یہ تو اٹھا کٹھیا جی اٹھا کٹھیا جی جی رہا بیر بڑھے بھٹا دیکھ اندہ کسی سمادی چھنے سی بزار میں جھوٹے کھڑید رہا سی رہا رامانند پانی ہو گیا رامانند کہندا ہوئے میں باب کیا جھوٹے کھڑید رہا سی میری تستماد نشی تکیو میرا ماند تو بزار سی چھتیا خرید رہا سی میری بات سمجھ رہے ہو میں کبیر بانی بول رہا وہ کبیر جس کو آدھی سنت کہتے میں گرو نانک کے بانی بولی ہے جس کو آدھی سنت ہم کہتے بل اس سمجھ سنت ایک ڈولی تھے آپ کو ایک حرانی کے اور بات بتا دیتا ہوں جب جیو گرو نانک تیب جی مہار کے پیتا نے ان کو بی سنت پی سنت کے ہمتے کے لئے بہنجا تو انہوں نے کیا کیا یہ کبیر صاحب کی منلی رہی داس کی منلی نام دیو کی منلی پیٹ پا یہ سبھی پنجاب آرہے تھے کہ وہ گرو نانک جس گر شیطر میں پہاڑوں میں ہوئی وہ جگہ ہے وہ بڑا باری ستھان بن گیا ہے وہ کچھ نشان بھی ہے اس سمی کی تو گرو نانک ان کے پاس سر گئے تھے کہ وہ وہ سا آرہے ہیں کبھی سوا آرہ رہی رہ داس دی آرہ رہ 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 سب سنت تھے وہ سارے پیسے بھی شیوہ میں لگا دی میری بات سمجھے وہ اصل میرا لگتا ہے میرا میں خیال ہے کہ میں اس ستان کو جیت ہوں سنت جہاں بیٹھتے ہیں وہ حق شالی جبہ ہوتی ہے اور وہ ان کی ریڈییشن ان کے شریر کی بھونہ ان کے بچار سو سال تک بھی نش نہیں ہوتے میں اس لئے کہہ دیتا ہوں کہ یہ میرے ستون کا ستھان ہے ایک بات میرا تاتا نے بہت کسی نے کہا دیا بابا جی تُس کہا کہ میری خدیا دیتے یہ خدیا دبا کے مانور تک جنڈا دہرا دینا کیا ہوگا اسے کہتے جب میں چلا جاؤں گا تو میرا کام میری ہڈیا کرے گی کیا کہا میں میرا کام میری ہڈیا کرے گی کوئی بھی انسان اشانت ہے دکھی ہے بے چیئر ہے پھر وہاں دست بیٹھ کے دیکھیں میں گرانٹی دیتا ہوں اس کی ساری چیتر کی وہ اچت پرش کی جگہ ہے بے لاغ پرش کی جگہ ہے کسی کسی آدمی نے کہہ دیا تھا یہاں مندل میں کہ جتنا مرضی وہاں متھا دیکھتے رہو تو میں کچھ بھی ملنے والا نہیں میں کہا اس کی ماہی کو لاغ کو کہوں میں اسے بات کرے میں بتانگا وہاں کیا ہے وہ کیا جانے سنت کی مہم کو کون جان سکتا ہے اسی لئے جہاں جہاں ہمارے گلو ساہبان گئے وہاں گلو دوالے ہیں وہاں گلو کا ستھان ہے وہاں ان کو یاد کیا جاتا ہے جہاں ریشی بیٹھے ان کو یاد کیا جاتا ہے جہاں سنت بیٹھے ان کو یاد کیا رکھتا ہے مہین کی رکھتا ہے یہ کس بات کی بات ہے کیونکہ وہ دھرتی سے اوپر ہیں من سے اوپر ہیں اکاش سے بھی اوپر ہیں پرے من سے بھی اوپر ہیں وہ وہ ہے جو اس انسان کو چلانا مجھے ہے کیا کہا میں کبھی سامنے سب ان کرم کاندوں کا کھنڈن کر دیا ان سے کچھ گھی نہیں ملے گا کیسے نہیں ملے گا آگے پڑھو جو یا حبورت مکھ سے بولے تار اس نام نوائے یہ بات نہیں میں کوئی مورتی رکھے نہیں ہوتی نام انہ خور چلا رہا کیوں نہیں چلا آیا اگر کو مورتی بولے میرے ساتھ بات کر تو میں اس کو ضرور اشنان کراؤں گا اشنان کراؤں گا اور مورتی تب بولتی نہیں بولے گا کھون جو تمہارے جیسا ہے مورتی کس نے بنائی تم انسان کس نے بنائی ارے گھو تم ہمارا تم بھار ہم دماغ سے کتنے گر گئے کہ جس چیز کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یا کسی مورتی بنانے بنانے بنایا یا کسی خود بنانے بانے نے بنایا اس کے آگے تو متھ حالے ٹکھتے ہیں اس کو سونے کی مورتی بھی بنا دیتے ہیں اور جو انسان ہے بتائیے موڑے مالک کی دنیا سے نفر مالک کے بنائے ہوئے انسان سے نفر مالک کے انسان سے بنائے ہوئے سے بیر بھا جڑائی جھلڑا کتنے آم کسی کے نام پر چاہے جاتی کے نام پر ہے چاہے دھم کے نام پر ہے اور مورتی کو آگے جا کر بطہ آپ دیکھتے ہیں وہ تمہیں کیا دے گی کچھ بھی نہیں دے گی کیونکہ تم نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے تم نے اس سلو کو جو دمانے اندر مالک کے کل کی انچ ہے اس کو تم نے گرا دیا اس مورتی کے آگے جو بولتی نہیں ہے جو بات کا جواب نہیں دیتی میں تو کبھی کبھی یہ بھی کہ دیتا ہوں کہ تم مندر میں جاتے ہو جاؤ میں نہیں کہتا لیکن مندر میں جا کر تم کیا کرتے ہو ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہو پھر تمہاری آنکھ مندھ ہو ٹھیک نہیں ہوتی مندر 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 میں تمہاری آنکھ مندھ جو کچھ ہے جو بھائیں مندر سوئی بندے شاہ تو جہاں تک کہہ دیا کہ 33 دیوتا تمہارے شریف میں ہے 33 مجھے نہیں پتا لیکن 5 خشے کا تو مجھے پتا ہے وہ میں بتا لیتا جو اتل ہیں وہ ہیں ملا دھار میں کھڑیش رہتا ہے ملا دھار میں گھڑیش رہتا ہے میرے میرے ستجن تھے باد میں وہ ستجن بڑھ گئے چلو ان کی مہار تو کہیں ستجن میں ہم نے جانا تھا دس وز ایک تائم تو میں نہیں ان کے پاس میں تو تائم کا پہن ہوں میں ان کہ چلو جی مہاراض تائم ہو گیا کہ میرا آج گھڑیش بہت مناعات ہے مطلب منو قبض بہت ہو گئی ہم کہنا میرا پیٹ خرار ہے منو قبض ہے میری ہاتھ چھیک نہیں ہے اور بعد میں ان کی حالت اور خراب ہوئی میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ کھانا چھیک نہیں ہے تو گنیش تمہاری ملہ دھار میں ہے اگر تمہیں قبض ہوگی بہت ہوگی تو تم نے غلط کھایا تم نے غلط پیا تمہارا کھانا چھیک نہیں ہے تمہارا پینا چھیک نہیں ہے تو گنیش تمہارا بگڑے گا تمہیں کمز ہوگی تمہیں بہت ہوگی ڈپنوں کے پاس جاؤگے پیسے خرچ کروگے لیکن تمہیں ارام نہیں آئے گا میں کش کا آپ کو سمپل آرام بتا لیکن تمہیں کبھی کبھر نہیں ہوگی کھانا کھاؤ بیٹھ کر آرام سے کھاؤ یہ ٹیبل ٹیور ٹو آگئے نا ہمارے دائن نے ٹیبل دیل بھی کرنے رکھا ہے میں تو وہاں بھی چوکڑی مال کے روٹی کھلتا چوکڑی مال ہم نہیں کہنا روٹی شاستر آئیر بیٹھ کہتا ہے ایک برکی کو بتیس دفعہ چھباؤ اس کا پانی بنا دو تب اس کو اندر کرو تمہارے لیور کو بھی کام کم کرنا پڑے گا اور تمہارے پیٹ بھی چھیک رہے گا اور کھانے کے ساتھ پانی مد پیو پیٹ بار جب بھی پانی پیو دو تی بات روٹ کر لیور جب پی پانی پیو پاؤں کے بھل بیش کرتی ہو اور تھوڑا تھوڑا کر 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 کیوں ایک ایک مجھے کل آپ نے دیکھا گا ایک گھنگ بھر لیا روک دیا پھر 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 دیا سمجھے تمہارا پیتھ ہمیشہ ساپ رہے گا اور صبح اٹھ کر بھی سردی زیادہ پانی کر لو ٹھنڈا نہیں پینا سبتی تو ہمارا شیئر گھر ہو ہوتا ہے تھوڑا پھر کرو زمین پر بیٹھو اور گھوٹ گھوٹ کر کے دو میٹے گلاس پیلو تمہارا پیچ ساپ ایک بھائی کبھی بھی میرے بھائی کھڑے ہو کر کشاپ پت کرو کشو کرتے کھڑے ہو کر کشاپ بیٹھ کر کشاپ کرو تمہیں کبھی بھی کشاپ کی کشن نہیں بیٹھ کر کھ ٹھیک ہے چاہے تم اوڈ پر بیشت جاؤ بیاؤں کے بیشت بیشت بہت پر کدھ چلا گیا گئی اور ہی چلا کھڑے لیکن تمہارے بھلے کے لئے دیں how to live how to eat اور سونے سے دو گھنٹے پہلے کھانا کھا دو یعنی کھایا اور نیٹ گر پیٹ ادھر اتنا بڑا ہو جو جالا کھا کھا سو جاتے نا وہ موٹے بڑے 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 بی سنپل سنپل کھانا کھاؤ بڑی کھانا کھاؤ یہ بزار کی چیزیں چھوڑو لے تمہارے کھانے کھانے بھی آگے چھو کہتے ہیں اگر یہ مورتی بولے تو میں لے آؤ اور اس کھانا آن کو پھر کہتے ہیں جو یا مورت مُتھ سے بولے کھ آس نام آئے پانچ ٹکا کھانا 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 لے آئے میں بھی چھتھی رہا جانتا ہے جو بناتا مورتی کرتا ہے میں بھی بزار میں سبھی دیو 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 میری بات کو کہتے ہیں اگر وہ بولے میرے جیسے کرتا ہے تو میں پانچ پیسے دیو چھکیریں ہی لے ہوں گا اس کا شنان کراؤں گا مگر وہ بولتا ہی نہیں اس لی میں لاتا ہی نہیں کیا کہا آگے پڑھیں نائی ہے جب تپتی نہیں کارا کے جائے جو پارسل مالک ہلی کو مالک کو کہتے ہیں وہ تمہارے جب تپ سے بھی خوش نہیں ہوگا مالک وہ تمہارے بڑت رکھنے سے کائی پڑت رکھنے سے کائی پڑت رکھنے مال ہے میرے یہاں کوش آئے شروع شروع میں تو انہوں نے بڑی مالا پہنے مالا گلے مالا کوش تھا تو م Jin نے isia مالا فل ت کی مالا تو اندر ہے باہر ہے ہی نہیں یہ جو پہنتے ہیں نا کیا درختوں کی ہوتی مالا اس کو کیا بولتے ہیں کیا نام اس کا مالا کا بھردراکش بھردراکش کوئی کہتا ایک مخبتی ہے کوئی دو مخبتی ہے کوئی تین مخبتی ہے انہیں کیا انزار جار نام مخبتہ ہے تمہاری یہ مالا ایک مخ دو مخ تین مخ چار مخ تم گنتے ہو اور انسان تو نا مخبتہ ہے یہ مالا اچھی ہے کہ انسان اچھا ہے کیا کہاں بھردراکش تم تو کہیں مہان ہو تم تو اس شہنشاہ کے بیٹے ہو اس مالکی کل کے بیٹے ہو اپنے آپ کو سستہ بنا دیا تم نے اپنے آپ کو سستہ نہ بناو اپنے سر کو ایسا بناو کہ ایک جگہ دھکے وہ سر ہی گیا جو ہر جگہ دھکے اور وہ ستھان ہی گیا جہاں ہر سے بنا دھکے بھردراکش 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 اپنے کل کرتا مجھے پتا اب مجھے پتہ بھردراکش تم برحمہ ہو تم اس خیال سے پیدا ہوئی دنیا کو بھوڑتے ہو تم بشنو ہو تم اس خیال کی دنیا کو پھر چھوڑ دیتے ہو تم کیا ہو تم بیششیم ہو تم ہی تو ہے وہ سب کچھ کہاں ہیں باہر کہاں چیز ہے بتاؤ مجھے اور شکتی تمہاری خجمے رہتی ہے اور تم باز تمہیں تم کہاں رہتے ہو تم کہاں کی نیمی بھالے ہو تم پنڈ انڈ پرہمنڈ سے پرے رہنے والے ہو جہاں سے پرے رہنے والے ہو لیکن کبھی تم اندر جانے کی کوشش نہیں کرتے ہو دھیرے دھیرے چلو آپ دھیرے دھیرے چلو جو چلتا ہے وہ مندر پر پہنچ جاتا ہے جو چلتا نہیں وہ مندر پر کبھی نہیں پہنچ شکتا مندر پر چلو تم پہنچ جاؤگے چاہے میرے بہن ہے چاہے میرا بھائی ہے چاہے میرا پسکے ہے تم ایک دفعہ چلنا شروع کر دو اور اپنے آپ سے پیار کرنا شروع کر دو اپنے آپ سے جب آپ اپنے آپ سے پیار کرو گے تو تم بہت اتحاد سے جیو گے زندگی میں کہ تمہیں اپنے آپ سے پریم ہو گیا ہے اور وہ پریم کرنے والی چیز تمہارے اندر ہے کیا کہا ہمیں آگے پاہے نا ہری جھے جب تک تینے نا کھایا کے جارے نا ہری جھے گھوٹی چھائے نا باتوں کے مارے اب میں بھولائے بھائے میرے ساتھ دو جگت لکھائے اگر آپ چاہے کہ مالک یہ مان جائے کہ میں دوتھی پہنوں جا دوتھی نہ پہنوں میں تل کر گاؤں جا نان گاؤں تو یہ دلک کیا ہے بوشبینی یہ دوتھی کیا ہے یہ تو ہمارے پہلاوا ہے اب میری بات سمجھ گئے ہمارا پہلاوا اب بطن آئے اب بینٹ آگئی ہے اور اب تو اور بھی جین آگئی ہے جس کے جہاں بھی کاتا ہوا ہے یہاں بھی کاتا ہوا ہے میرے پاس ایک آری ملنے ہے میں کہے یہاں کپڑے بڑے پھٹی ہوا کوئے اچھا جہاں پائیمنسی پہ ناما لے گا میرے پڑوں اگر کہاں ایتھوں بھی پھٹی ہے ایتھوں بھی پھٹی ہے میرا پورتہ کہنگا لہدہ جی تو انہوں نہیں پتا ہونے فیشن ہے وارے وار پھٹے ہوئے کپڑے پہنگا اور وہ پہنٹ کی کیمیت بتایا اس کی تو کیمیت پہنچ زیادہ ہے میں کہاں میں نے نہیں سوڑنے تھا ایک میں نے کپڑے پہنگی ہے ایسے کپڑے آپ آگئے ہیں چھوڑ دیا ہم نے سب کیسے سکھی رہیں گے میری بہنوں نے کپڑے بتاتی میرے بھائیوں نے کپڑے بتاتی بچوں نے کپڑے بتاتی اور وہ سالہ جو مال تھا جو ہم پہنتے تھے دیس سی یہ دیکھو پہنگا 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 بڑے بڑے آرام سے بیٹھو کمہ چار کھنٹے بیٹھو اور میرے لکھی نے پہنٹ پہ نہیں ہوا ایسے کٹو ہو گیا ہے یہ دیکھو مرے میں نے کہاں کرتا کتھیں ایسے کٹو مرے کا لکھی لے راستر پیچھے پاس گیا میں نے کہاں کٹو پہنگا پہنگا وہ پہنگا پہنگا وہ کہے کوئی ہیل کسی پہنگ نہیں کرسہ پہنٹ پہنگا پہنگا ایسے کٹو سٹنے اپنے کٹو کٹو جہ نہیں چھنا ڈاٹ لاتا تو سٹنگا لاتا سٹنے شنو بلادنی شنو ہو گیا تو بڑے سمپل باتیں لیٹس بھی سمپل سمپل کھاؤ سمپل پہنو اور سمپل بولو اور اس کو پانو وہاں کچھ بھی نہیں چاہیے اس کو تمہارا کچھ نہیں چاہیے اس کو چاہیے کہ تم اپنی مند سے من سے ازاد ہوئی ہے تو تم پہنے من ہی پڑھتا ہے آگے پہنے دایاں ایک دھام کو پہنے جگ سے رہے آگے پہنے اہلیہ کبیر صاحب نے کبیر صاحب نے اب فیصلہ کر دیا کہ تم یہ کام مت پہنے میرے گروہ نے بتا دیا کہ بھئی جبابہ یہ سارا کن ہے مورتی کو یا یہ تک ہوتھوٹی پندیاں جب بہنے جب کرنا دیا تک کرنا بیٹھ گیا اتنا تک کرنا بیٹھ دیا بیٹھ دیا کنج میں مزی بیٹھ کرتا اہلیہ ایسا تکہ دیا اب اگرون نے ایک راستہ بتایا بڑا سیمل کروں انسانیت کا راستہ بتا جائے انسان بنے تو بھگوان کو پرابط کرنے کا راستہ مل جائے گا انسان میں انسانیت آئے گی اور انسان میں انسانیت آئے گی تو روحانیت بھی مل جائے گی اگر انسانیت نہیں ہے تو روحانیت نہیں ہے انسانیت میں کوئی دھرمت بھید بھاپ نہیں ہے کوئی چاہتی یہ بھید بھاب نہیں ہے کوئی دیش کا بھی بھید بھاب نہیں ہے کہ وہاں من سے اوپر جانے کا راستہ ہے وہ بتا رہا ہوں تو کبیر صاحب نے کہا سنو وہ کہتے ہیں دیاراک دھرم کو پالے اب کبیر صاحب نے یہاں دھرم نہیں مجھے اس بتایا کہ کونسا دھرم ہے کونسا دھرم ہے مجھے میرے صدقل بابا کسی مہناز کے چندوں میں پیش کر اس دھرم کا پتہ لگا جو بستوں میں دھرم ہے جو دوسرا دھرم ہے وہ دنیا میں جینے کے لیے ایک ترکہ ہے چاہے چینلزم لے لو چاہے پترزم لے لو چاہے اسلاملزم لے لو چاہے میرے صدقل نامی کا پانی جو ہے اس پر چلنے کا راستہ لے لو چاہے میرے کہ کیا نام ہمارے شاہد سے اوپر چلنے کا لے لو سناترم دھرم کا وہ ایک زندگی کو گزارنے کا راستہ ہے لیکن اصلی دھرم جس میں تمہاری مدد کرنی ہے جس میں تمہیں پار لگانا ہے وہ میں آپ کو بتا دیکھنا وہ دھرم کیا ہے وہ دھرم ہے بیٹے کے روپ میں جا بیٹی کے روپ میں ماتا پتا کی سیوہ کرنا پہلا تھا بیٹے کے ماتا پتا کی سیوہ کرنا بیٹی کا شاتی ہوگی جا کے سچرال میں ساس سسر کی سیوہ کرنا اگر وہ نہیں کرتے وہ جس مرجی گروہ کے شش بن جائے ان کو کچھ بھی پراپت نہیں ہوگا شاتی ہوگی تم پتی بن گئے پتی کے روپ میں پتنی کی بھاونام کا بھی قدر کرنا لیکن ساتھ میں ماتا پتا کا جو ستان ہے اس کو نہیں بھوڑنا اور آج میلے دیش میں یہ ہو گیا کہ عورت آگئی وہ ٹھیکے رہاں ہو گئی اور ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں جل ہوگی ان کو آزار نمبر ختم ان اے ہی ہے میری ماں تا اے ہی ہے میرا ساتھ پوچھا اے ہو گیا کل میرے پاس دلی میں ایک شتن آئے میرے پاس میں کہا میں نے کچھ سوڑا میرے پوکے آنکے دس گندہ جی مری جنانی میرے بچے مری چھوڑ گا میں کہا اگر تو نوکری کرتا کہتا ہاں نہیں تیری بھائی بھی نوکری کرتی کہتے ہاں نہیں تیرے بچے کہنے میرے دو لڑکے ہیں جی تو بھی دس دس بارے بارے سال کے اے کچھا تو تیری بھائی بھائی بہت چھوڑ گا کہتا ہاں میں اپنی ماں کو لیا ہے کہ müہاں کی سیوات لگوں گا اپنے پاس اب چار دن مہس کے رکھے ہوگئے ہوگئے تو اس عورت نے سارے بنت نہیں اٹھے کر دی میں نہیں جہاں رہنا چاہاں مانو رکھ یا میرے نوکر گورتا کے دس ہزار کا قرائے پر مطران لے لیے بابا ہی میں کہتا میں کہتا دو رستے تیرا بڑا کوئی بھائی ہے کہتا تین بھائی ہیں دو چھوٹے ہیں ایک بڑا کیا وہ ماں کو سیند نہیں کرتے کہتا جو چھوٹے ہیں ان کی پتنیاں بھی بڑی تیز ہیں وہ بھی نہیں مانتی انہیں ماں کی سیند بڑا بھائی میرا ہے وہ ماں کو چاہتا ہے تو میں نے کہا کہ ایسا کر تین پاس دو راستے ہیں بھائی یا تو تن ماں ملالا اور بڑے پاڑوں بھینتی کر میرے بھیرہ میرا کربرباد ہو رہا میری ماں نے تو اپنے پاس رکھ میں آجائے کروں گا اور ماں نو ملجائے کروں گا اور اپنی جنگیوں لے پچھیں لے تو یہ تن نہیں لیا سکتا تو پھر ماں دن ماں رکھلا تو اپنے کرتا میں اپنے کرتا تین میں بھی ترکھاں ملتی انہوں نے بھی بلتی خسنوں کھائے تو بتا کیا کرنا یہ ہی ہو سکتا ہے نا اور تو کچھ نہیں ہو سکتا یا ماں نو رکھے یا ہونو رکھے بھائی مالا پڑڑا جنانی میں بڑا بڑا کر لے مانگے ترے بچے بھائی مالا یہ ہے میرا تیش یہ ہے یہاں کیلتن ہوتے ہیں یہاں بتھائیں ہوتی ہیں کہ بھرت نے یہ کیا تکھمن نے یہ کیا سیتہ نے یہ میں کہتا ہوں اگر وہ ایسے بھائی چھے تو میرے دیش میں ان کی ایک بھی کوئی شکل رہتا نہیں آتی کہانی ہے اور کچھ نہیں نہیں تو بھیج جو رہتا کم اچ کم کچھ تو نشانی رہتی ان کی آنی کی کوئی تو اثر رہتا لکھ دیا لکھنے بالے کن پڑھ کر پاگر ہو گئے یہ کام نہیں چلے گا میرے بات سمجھ رہے ہو اس لیے دیرہ راکھتا ان کی بالے پتھی کے موقع میں پتنی کا خیال اور پتر کے اپنے ماں آپ کا خیال بچے ہو گئے بچوں کے پرتیب تمہاری ڈیوٹی ان کو شکشہ دینا ان کو کابل بنانا ان کو ایسا کابل بنانا وہ آپ سے بھی اچھے ہو لائے بات سمجھ گئے اور جب شادی ہو جائے بچے کی تو اس لڑکی کو اپنی بہو بنا کے نہ لکھو اپنی بیٹی بنا لو مگر کیا کروں بیٹی ہم بڑھنے کو تیار نہیں ہے تو کہتے ہیں ہم نے بیٹی بڑھنا تو ساتھ چاہتا ایسی طرح ساتھ چاہتا میں کیا کروں گا بتائیے تم اپنا دھرم پالو بہی جو ہوگا سو دیکھا جائے گا پھر کہتے ہیں دیاراک دھرم تو چاہلو جنکشے رہے اداسی تو پھر اداسی کرو آنے جو روز جنانمی نکڑ میں ترکھنے بچے نکڑ اداسی آئے کیلو بندک اداس تھا کتنا بکھی تھا ریالیٹی کو سمجھو ریالیٹی is this کہ تمہارا کوئی بھی نہیں ہے سب لینے دینے کا حساب ہے لیا دیا لیا دیا بس جب گتم ہو گیا مرنے کے بعد کون جان کرتا ہے ساتھ کے بعد ایک برکھی کر دی یا کچھ اور کر دی یا چلک شکری پر برکھی تو کچھ چاہیے ہمیں زیادہ خواب چاہیے اس کا خطرم آگیا باقی دھگڑے ہوتے ہیں آپ دیکھو کیا ہوتا ہے میں تو اداس ہو گیا اس دنیا سے اپنی زندگی سے نہیں دنیا سے اداس ہو گیا کہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے کہ دنیا میں رہنا اس سمائے جو ہو رہا ہے اس کو دے کر خدا سی آتی ہے کہ انسان انسان ہی نہیں ہے کہاں ہے انسان ہی جب آپ دیکھتے ہیں تو سہی نظر پال کے میرے دیش کیوں کہیں نہیں چھپی نظر نہیں ہے تو کبھی کبھی نظر آتی ہے پھر میں کیا کہتا ہوں پھر میں کیا کہتا ہوں کبھیر کے ایک شکتہ آتا ہم ان کو عشق مستانہ ہم ان کو دنیا سے جاری کیا ہم ان کو عشق مستانہ ہم ان دنیا سے جاری کیا بشوے ہیں جو پیارے سے پٹکتے دربدر پھرتے ہمارا یار ہے ہم میں ہم ان کو ان پر داری کیا کیا کہاں میں تمہارا کرو تمہاری دندر ہے اس لیے وہ سہارا مل جاتا ہے بانی کا بانی کا سہارا مل جاتا ہے کہ انہیں دنیا سے سہارا کرنا اپنے آپ سے کرنا اور اس سے کرنا کہ مل جاتا ہے ٹھیک آپ جاتا ہے مل جاتا ہے جنج سے آئے اوڈا سے اپنا ساجیب سب کا جانے تا کیا بیچھر کو دعا میں اب میں ہمارا 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 اپنا ساجیب سب کو جانے تم سوچو اپنا ساجیب سب کو جانے تب پاوے اگناشی وہ نا ناش ہونے والی چیز تمہیں تب پرپت ہوگی جب آپ سب کو اپنے جیسا سمجھو گے جب سب میں وہی ہے ایک پتہ ایک اس کے ہم بھارک گروبانی کا بچل ہے ماں پرشوں کا بچل ہے تو ہم اس کو کیوں نہیں مانتے ہم سب پھر کیا ہوئے ایک پتہ کی سنطان ہیں ہم اور وہی سے سب کی کرنا آئی ہے ہم سب نے وہی جانا ہے تو پھر پید باب کی سبات کا پھر کیوں ہم پٹے گئے کیوں مانستہ ہم چھوڑ گئے اب ناشی کو پانا ہے اس جو چیز تمہارے اندرہ جو کبھی ناشتہ ہونے والی ہے وہ تب ہی ملے گی جب تم ایسا مبہار کروگے کہ اگر میں ان کو پھڑوں گا تو مجھے بھی چھتے ہوگا اگر میں ان کو ان کے ساتھ کسی طرح کی دگا بازی کروں گا تو میرے ساتھ بھی دگا بازی ہوگا یہ قانون ہے قبل کا قرم جو جو کرے گا انت میں ہوگنا پڑنا اور میرے تاتا بیا دادا کو مہارشی شبط پرآلی کو لکھ دیا اے میرے پیارے بھائی دیکھو سمبل کے چلنا کھوٹے کرو نہ کرنا کھوٹی نہ پاٹ کہنا دکھ دوگے دکھ ملے گا سکھ دوگے سکھ ملے گا ماروگے گر کسی کو پھر کم پڑے گا سہنا کلیر کٹ اور گربانی میں بھی دیکھ رو صرف نامتے بھی ماروگے جبجی صاحب کے آخری شلوک میں کتنی اوچھی بات کہتی چنگیاں ملیاں پاچے ترمانو کرنے آپ کو اپنے گے نیڑے کے دور جنہی نامتے آیا کہیں مشکل کا نہیں لکھا نا تو پھر ہم کیوں نہیں مانتے کہ جس چنگا کریں گے تب ہی میرا مندہ کریں گے تب ہی میرا تو پھر دوش کے لوں دیندے ہو دوش کشکوں دیتے ہوا کوئی بھی تمہارے کن کا حصے دار نہیں بنے گا تم ذنہ دار ہو اپنے کن کے اچھے کے بھی اور پورے کے بھی اچھا کرلو سکھی رہو گے پورا کرلو نیند خرام ہو جائے گی نیند نہیں آئے گی تو بھجن تو کرنے کا سوال ہی پیدا ہوتا اسے کہتے ہیں اپنا سا جیو سب کو جانے تم سب میرے پیارے تم نے دیکھا نہیں میں دسترک سے جہاں بیٹھا ہوں میرا خیال ہے کوئی ایسا ایسا انسان جا بہن جا بھائی نہیں ہے ہوگا جس کو میں نہیں ملا میں سب کی سننے کیلئے جہاں بیٹھا ہوں میں پرواہ نہیں کرتا کھا لیا جب پی لیا جب پیاس لگی جب بھوٹ لگی مہار می یو آر فسٹ کیونکہ آپ پیسہ کھرچ کے دور سے چل کر یہاں آئے ہو اور میری ذمہ باری آپ کی بات کو سننا دیان سے سننا اگر میرے لائک کوئی شیوہ ہوئے تو میں شیوہ کو کر دیکھی نہیں تھی یا کہاں میں تو میرا تو بھرمی دور ہو گیا تم نہیں آئے تم میرا روپ بن کے موڑے کچھ دے میں آئے ہو یا کہاں میں ہو تم اپنے روپ میں میرا روپ لے کر میرے پاس آئے ہو کسی پروگرم کو لے کر کسی خیال کو لے کر یہ سمجھتے ہوئے کہ تمہاری پروگرم میں نے حر کر دے گی ہے تو میری ٹوٹھی بنتی ہے بڑے صاف دل سے بغیر کسی سوادھ کے آپ کی بات کو سنو اور میں اس کا سنشودن یا اس کا ہان بنا پتانے کی کوشش کرتا ہوں بات میں جی سمجھ رہے ہو تو آؤ تو ہم بہن اور بھائی کے ڈانس پویاں پہ جائیں خوش ہو کر دیئے نتھے پہ تیوری ڈال کرنا دیئے وہ آپ کے لئے آج کل کیا ہو گیا شرطان کوشش کرتا ہوں کوئی ڈوک نہ سکتا اچھی خلاک خلاک سیمپل جو پچ جائے زیادہ نہیں کھانا تھوڑا تھوڑا جا تیرے بھلے کی کہوں ساتھ شگت میں جا تیرے بھلے کی کہوں چوگلی ہندہ تیاغ تیرے بھلے کی کہوں یہ بانی ہے مہا پشک کی اس بات پر چلو شرطان ٹپڑیاں بھی نکل جائیں کیا کھاں میں ہوں میری بات پہ آج ہی سلسک ہے بتا رہا ہم کیسے جینا اپنا ساتھ یہ سب کو سمجھ بچہ بھی تمہارا روپ ہے اتنے بھی تمہارا روپ ہے تمہارا روپ ہے تمہارا روپ ہے مالک کا روپ ہے مالک کا روپ ہے ان کو مالک کا روپ سمجھ کر ان کے ساتھ اچھا بہار کرو جو بھی تمہیں ملنے آتا ہے ان کے ساتھ اچھا بہار کرو تمہاری زندگی بہت خوش رہان ہو جائے گی اور پھر آگے گیا کہتے کبھی سب آخری لائم سنو سہے گو ساتھ باد کو اٹھا بے چھا رہے گرب دوبانا ہم آخری بات کرتی ہے شہے شبد باد کو دیا گی ہمارے ساتھ ہم کسی کی باد کو شہن نہیں کرتے کسی نے برا کہہ دیا ایک شبد تم دس سنا دکھتے ہو میں نے مقابلہ کسی نے ایک بات کہی تم دس سنا دو گے جگڑے ہوتے عورتوں کے آدمیوں کے ریفلیں نکل جاتی ہیں تلوالیں نکل جاتی ہیں کہہ کھلئے کیونکہ تمہارے مسین شکتی نہیں ہے تمہارے مسین شکتی نہیں ہے ہارنے کی شکتی نہیں ہے میرے بھائی بھائی سب دلدی سے آیا کرتے تھے بہت مدد ہو گئی انہیں بہت دیر کی بات بتا رہا ہوں تو وہ یہاں اسی سٹیج سے پانچے سے سٹسن کرتے تھے پانچے سے اردو میں وہ بولا کرتے تھے اور ان کی شاروں شاری بہت اچھی ہوتی تھی وہ کہا ہم نے ایک بار جتن 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 ان دا دلوں حارے فقیرہ اور جتن دا مل جتیاں مل دیاں تے حارن دا فلہیرہ جتن دا مل جتیاں مل دیاں حارن دا فلہیرہ اتنی کونچی بات کہتی انہوں نے پھر بابا فرید نے کیا کہا انہوں نے کہا پرے دا پلا کر پرے دا پلا کر بچ سا مان نہ ہڑائے بچ سا مان دے پچھ نہیں لیا آنا بچ سا مان نہ ہڑائے دے ہی لوگ نہ لگئی دے ہی پھر کیا ہوگا دے ہی کو لوگ نہیں لگے گا پلے سب کچھ پائے تو تیرا پلہ پا جاؤ گا پھر اوکر تو بابا فرید بھی کچھ کہ گئے بابا فرید جی بھی بہت اوچی بات کہ گئے برے دا پلا کر گصہ مان نہ ہڑائے دے ہی لوگ نہ لگئی تو پلے سب کچھ پائے دے نوں میں جھنا سب کچھ گصہ نہ روز نہ تو دے ہی لوگ نہ پڑتا دل دی ترکن تھک تک تھک تک کھوڑ رہا جاندی ہے نبس بھی تیز ہو جاندی ہے اوکر ناصر ہمتا تو اٹھی بولی دلتے تو انہوں نہیں کرتا اس لیے سنتوں کی سنتوں میں آ کر ہمیں کیا کرنا وہ کہتے ہیں کیا شبد کہا سہائے کو شاہد شبڈ پاد پوتھے آگے باد کو باد کو نہیں کرتا پائے تو چھیک ہے میں گھر تو ہو سکنا میرا کوئی کوئی جان دے رہا تو چھیک ہے میں میں گھر دے ہاں تو چھیک ہے چھیک ہے انہیں کہیں اس کی فرق نہیں ہے نہیں میں چھیک ہے یہ شاہد رات ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے گھرت ہوگے اب اس میں وہ تو کیا کرتے ہیں باد بھی باد کرتے ہیں اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا کیا پیدا اس کا تمہیں کیا ملے گا سائے شبڈ باد کو جان کے چھاڑے گھر کو مانا کوئی گھر کو مان نہیں کر تو اسی دسو تو اسی اس شریعتہ گھر کر سکتے ہو میرا میرا ہے یہ میرا شریعتہ یہ میرا ہے ہے کوئی جوڑا 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 پہ چھیکا ہے کسی کلیم کر سکتے ہو نہ پتہ کلوں پانچھی ادھا چھوڑ جائے گا جوڑا کلیم کتھے گیا اگلہ نے دو گھنٹیں ہلونے چاکے آ پیچھے دے جائیں اس بات کا گروہ کرنا اس مالک کا شکر کرو کو سبا شام جس نے تمہیں اتنا اچھا شریر دیا ہے اچھی صحت دی ہے اچھے بار بچے دی ہے اچھی پتنی ملی ہے اچھا کرو بار ملا ہے داندارد دیا ہے کس نے وہ کچھ نے دیا تمہارا کوئی ادھکاب نہیں ہے اور وہ کبھی بھی تم سے لے سکتا میرا اپنا کندوق یہ کہتا ہے کس بات کا میں مان کروں کس بات کیا بھمان کیا جائے اب ایمان کرنا ہے تو اپنے سببرو کا کرو سببرو میرا اور میں سببرو کا تم کچھ کے ہو جاؤ تو تمہارا ہو جائے گا پرپانی نے ہوں ہی نہیں کہا جی تو میرا ہو رہے سبزد دینا ہوئی جی تو میرا ہو رہے سبزد دنیا دھوکتو دی ہو جانی ہے جگمی تمہاری دنیا تمہاری ضرورتیں تمہاری بنو کامل ہیں وہ سب پوری ہوتی جائے گا کیا کہا ہمیں اس لئے کہا کبھیر صاحب نے شاہد شبد بعد کو جا کے چھاڑے گر نکمانا ستنام تاہی کو ملئے کہے کبھیر صاحب کبھیر صاحب کہتے ہیں کہ ان باتوں پر چلنے والے کو ستنام کی پراکتی ہوگی کبھیر صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو جانا ہے کہ وہ ایسے مل سکتا ہے تو میں نے آپ کو کیا بتایا کیا چھوڑنا ہے کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے یہ کرنے کے جو نظم ہے یہ انسانیت کے نظم ہے یہ مانوطہ کے نظم ہے یہ قربانی کے نظم ہے یہ مہم پرسوں کی شکشہ ہے اس پر چلو کیمل پڑھنے سے کیمل کچھ ادھیان کرنے سے کیمل باتیں کرنے سے کیمل ڈسکشن کرنے سے بات بھی بات کرنے سے جگڑا پیدا ہوتا ہے مندے کی غطر کہیں نہ جائے ایک مانی کو مان لو تمہارا کلیان ہو جائے گا تمہیں کسی بات کی کمی نہیں جائے گی اس مالک کو کسی ایک روپ میں مان لو مجھے ایک انگلہم سے فون آیا بیٹھی نے اپنا نام بتایا بابا جی میرا نام امرن تکور ہے میرا گاؤں ٹانلے کے پاس ہے تو مجھے مجھے بھی ایسی کہے کسی ستنگ میں تو مجھے بھی نام جوا دیا تو میں تو گرو کو سری گرو گران سامدھی محراج کو ماننے والی پات کرنے والی ہوں تو مجھے تو بھٹک گئی مجھے بتاؤں میں کیا کروں مجھے کہا بیٹھی جس نے تمہیں نام دیا اس کا نام بتاؤں اس نے نام بتا دیا جب نام بتاؤں میں پانی ہو گیا بیٹھی تیرے سے دھوکہ ہوا ہے تجھے نام کی اس کی روپ نہیں ہے تیرے پاس تو نام پہلے جب جی صاحب جلو نام تیر کی مانن اس میں کوئی کمین نہیں چھوڑی تو ان کا روپ اپنے سامنے رکھیں اور وہیں گروہ کا جاپ کیا کر تجھے سب کچھ ملے گا آگے کے لیے بھٹکنا نہیں ہے بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں میں کہا بیٹا جب بھی کوئی پرابلم آئے تو انہیں مجھے فون کرنا ہے تیرے گروہ ایک ہی ہیں سری گروہ برنس صاحب جنہارات اور ان میں سب سے پہلے ایک سپنے نام کے بھی بات کے اور انہیں میں سب ہی گروہ ساہوان کا نام ہے کسی گروہ ساہوان نے اپنا نام نہیں لکھا نہیں ہم نے کسی کو نام لکھتے کم نے لکھا مہانتہ سری کو نام لکھتے کسی نے انہیں انہیں کا دھیان کرنا اور انہیں کی بانے کو کرنا تجھے زندگی میں کوئی کمی نہیں دے گی بہت ہوتا کیا ہے تو بھی آجا لے نام نام کیا ہے اور دنیا کو نام کا بتائی نہیں نام رہے چوتھے پدما ہی یہ دنیا ڈھونڈے ترلک کی ماہیں وہ نام تا نا شریر میں ہے نا من میں ہے نا آتما میں ہے وہ نام تو چوتھے پدی کا اوپر ہے وہ اوپر ہے وہ کب ملے گا ملے گا کب آخری بات کہہ دیتا ہوں جیسے جل میں کمن نرالم یہ بھی شبت ہے جیسے جل میں کمن نرالم جیسے پانے میں کمن کا پھول رہتا ہے ویسے اس دنیا میں لو ہو مرگاپی نشانی ایک مرگاپی بھی جانور ہے جو پانی میں رہتا ہے پانی میں دوتے لگاتا ہے اس پر پانی اس کے پاس تو پانی گھیلا نہیں کر سکتا ایسی کمن کا پھول جو ہے اس کو بھی پانی گھیلا نہیں کر سکتا جو دو دو وہ سابس بھر پہن آجائے گا مرگاپی پانی میں جائے گی اپنی مسجدی کھا لے گی پھر اوپر آ جائے گی اور پھول جائے گی تو میرے داتا کہتے ہیں جیسے جل میں کمن نرالم مرگاپی نشانی ہے شورت شبت بھاوزاگر دریئے نانک نان مرک پھانی ہے مرگاپی صاحب کہتے ہیں جیسے اس انسار میں کمن کی طرح اور مرگاپی کی طرح رہتے ہوئے گینے نہیں ہونا اس میں کیچڑ میں نہیں بھسنا صرف صورت اور شبت کا سادم کر کے اس بھاوزاگر سے پار ہو جانا ہے میں نے بہت کچھ کہہ دیا کبیش صاحب کی بانی نہیں کہہ دی شریف نانک نیبی جی محلاج کی بانی کہہ دی آج آخری یہ ستزنگ ہے میں سچی دن سے چاہتا ہوں اپنے ستوں بابہ کیجی محلاج کے جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہر حال میں حاضر ہیں ہر جگہ ہیں اور جہاں میں ہوں وہاں وہ ہے تا میں ہوں وہاں وہ ہے اس لئے ان کی طرف سے میں آپ سب کے لئے اس مالک اس اکال پرش کے آگے پرافشنا کرتا ہوں اپنے گروہ سے پرافشنا کرتا ہوں جو پرمتتو ہیں سروادھار ہیں سب سے اوچے ہیں وہ وہی ہیں جو اکال پرش ہے وہ آپ سب کو اندرشتی بکشش کر دیں وہ آپ سب کو اپنے نام کا سہارا دیں وہ آپ سب کے گھروں میں سکھ شانتی وہ آپ کے گھر میں کریم لائیں اور آپ کے گلی محلے میں سکھ ہو آپ کے شہر میں سکھ ہو اس میرے دیش میں بھی سکھ شانتی اور بھائی جانا آجائے یہی میری کاملہ ہے انہیں شبتوں کے ساتھ آپ سب کو بہت 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 بھنا رادہ سوامی رادہ سوامی رادہ سوامی